میرا سوال بیتر کی مطالق ہے دو رکت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جا سکتا ہے اور اس کے بعد تیسری رکت پڑھ کے پھر سلام پھیڑ لیتے ہیں لیکن اگر دو رکت پڑھنے کے بعد اگر کوئی کسی سے بات کر لیتا ہے یا کوئی اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس وقت یہ دو رکت ہو جائیں گی یا اس کو پوری تین ایک ہی وقت میں پڑھنے پڑھنے پڑھیں گی جب سلام پھیر دیں تو اس حالت میں نہ رہا نا آدمی لیکن چونکہ اگلی رکت اس کا حصہ تھی اور اس حصے کو الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے اس لیے عقل کا تقاضی یہ ہے کہ ان دو حالتوں کے درمیان میں انسان دوسری باتیں نہ کرے اور توجہ کو نہ پھیرے لیکن مثال کے طور پر بھول گیا ہے ٹوپی اور دو رکھتے پڑھ کے اس کو یاد آتی ہے وہ ٹوپی اٹھا کے لے آتا ہے یا اور کوئی ضروری حرکت کر لیتا ہے تو اس پر یہ فتوہ نہیں دیا جا سکتا کہ نماز ٹوٹ گئی اس کی نماز اس کی قائم رہ گی جب تک دوبارہ وطر کے لیے وہ نیت نہیں بانتا یہ درمیان کے عرصے میں مجبوری کی حرکتیں نماز میں مخل نہیں سمجھی جائیں گی لیکن عام عقل کا تقاضہ کومن سینس کا تقاضہ یہ ہے کہ چونکہ اصل میں یہ ایک ہی چیز تھی اور ایک ہی حصے کے ایک ہی وجود کے دو پارٹس ادا کیے جا رہے ہیں اس لیے بیچ میں وقفارہ ڈالا جائے اور ذہنی تسلسل کو قائم رکھا جائے ٹھیک ہے؟ جی درست ہے اگلا سوال اصل میں میں نے مسجد ناصر ربعہ میں صوفی بشارت محمد صاحب درست دے رہے تھے وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دو رکھت پڑھنے کے بعد اگر آدمی بات کسی سے کر لے یا جگہ بدل لے تو اس کو وہ تینوں رکھتیں دوبارہ پڑھنی پڑھیں گے آپ نے پوچھا کونے ان سے کہ اس کا سنت کیا ہے اس کی؟ انہوں نے کوئی حوالہ بھی دیا ہوگا مجھے یاد نہیں ہاں تو میں ملک کے بچھوالوں گا اگر میرے علم میں نہ ہو اور ان کے علم میں ہو تو اس فیصلے کو میں اپنے مشورے کو بدل دوں گا میں نے تو اس لیے یہ کہا ہے کہ میرے اندازے میرے علم کے مطابق اس کے متعلق کوئی حکم واضح نہیں ہے اور جب حکم واضح نہیں ہے تو انسان کومنسنس سے بات کرے گا اور کومنسنس کا تقاضی میں نے یہ سمجھا کہ عام سوائے کسی مجبوری کے انسان بیچ میں کوئی اور کام نہ کرے لیکن چونکہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ملا ہے ورنہ سلام کے کوئی معنی نہیں اور دوبارہ نیت کے کوئی معنی نہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے آپ کو یہی پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ اگر وہی حالت ہے تین رکھتوں کی جاری تو سلام کیوں پھیرا اور دوبارہ نیت کیوں کرتا ہے ایسا حوالہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا میں پتہ کروں گا میں نے کہا یہ کون ہے ہمارے قافلے کا کوئی ساتھی ہے یا اس وقت حدیلی لکھ کے پوچھو صوفی بشاوتروان سے کہ آپ نے یہ فتوہ دیا ہے یہ آپ کا ذوقی فتوہ ہے یا اس کی کوئی سند ہے اور وہ سند لکھیں کون سی ہے میں تحقیق کروں لکھوں گا لکھوں گا لکھوں گا لکھوں گا